اسلام علیکم ایڈیوان میں ہوں امپر وکاس سبکوکو دمپر میں آپ سب کو کہہ دیں ہوں شامدید آج ہم ایک نئے انداز میں کریں گی کوکنگ تریڈیشنل سٹائل ہے ہمارا آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی دیسی انداز سے بہت ہی مزے کا وائٹ کورما اچھا بنے گا مزے کا بنے گا مل کے کوکنگ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ریسیپی اچھی لگے گی چلیے اب ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا تو وائٹ کورما بنانے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر دو ادد پیاز ہیں جس کو میں نے اس طرح سے فائن چاپ کاٹا ہے ایک چمچ بھر کے ہم ادرک کا پیس لیں گے اور ایک چمچ بھر کے ہم لیسن کا پیس لیں گے جولین میں کٹی ہوئی سبس مرچی ہے جو کہ ہم ٹاپنگ پر ڈالیں گے اور دو ادد میں نے سبس مرچی کو فائن چاپ کیا ہے جی تیویرز اب ہم مٹی کی ہانڈی میں شامل کریں گے آج اپ تیل اب اس میں میرے پاس ایک کلو چکن ہے چکن کو ہم لائٹ گولڈن ہونے تک اچھی طرح پکائیں گے یہ دیکھیں چکن اس طرح سے تھوڑا تھوڑا براؤن ہو چکا ہے جیسے کی چکن کی رنگت تبدیل ہوگی اس میں ہم شامل کرتے ہیں ادرک اور لیسن کا پیسٹ یہ خشٹو بہت اچھی آ رہی ہے اور ادرک اور لیسن کا جو پیسٹ ہے وہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اچھی طرح سے ادرک اور لیسن کو بھوننے کے بعد اس میں ہم ایک کب دہی شامل کریں گے اب اس میں ہم آدھا کب پانی شامل کرتے ہیں تھوڑا سا پانی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم کور کرتے ہیں اور تقریباً پان سے دس منٹ کے لیے چکن کو کوک کرتے ہیں چکن جو ہے وہ تقریباً گل چکا ہے اب ہم چکن کو ایک پیٹ میں اس طرح سے نکالیں گے چکن کو ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اب اس میں دو سے تین چمچ کوکنگ اویل شامل کرتے ہیں اس میں پیاز شامل کریں گے پیاز کو ہم ہلکا سنیرہ ہونے تک اچھی طرح پکائیں گے جی تیویر سے دیکھئے پیاز ہلکا سنیری ہو چکا ہے اس کو مزید ہم ایک سے دو منٹ تک ہلکا سا لال کریں گے جیسے ہی اس کا جو کلر ہے وہ سنیرہ ہوگا پھر اس میں ہم چکن شامل کریں گے اچھا تو یہ دیکھئے پیاز جو ہے وہ ہلکا سنیری ہو چکا ہے اب اس میں ہم چکن شامل کریں گے اس کو ہلکے ہاتھوں سے ہلائیں گے جی تیویرز یہاں پر موجود ہے میرے پاس ایک چمچ گٹی ہوئی کالی مرچی اور ایک چمچ نمک یا آپ ہسنے ذائقہ بھی نمک لے سکتے ہیں جی تیویرز یہاں پر موجود ہیں میرے پاس 8 سے 10 ادت بادام اور 2 چمچ خشخاش کا پیسٹ یا میں نے اس طرح سے ایک اونڈی ڈنڈے میں ڈال کے اچھے سے اس کا پیسٹ بنایا ہے آپ چکن میں شامل کرتے ہیں جی تو آپ چکن کے رنگر دیکھئے اس طرح سے سنے رہا ہو چکا ہے جی اب اس میں ہم سبس مرچی جو کہ ہم نے اس طرح سے چوب کی ہے وہ شامل کریں گے جی تیویرز چکن کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اب اس کو ہم کور کر کے 5 منٹ کے لئے کک کرتے ہیں تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے بھون چکا ہے یہاں پر موجود ہے میرے پاس دو سے تیم چمچ ٹیٹا پہ کی کریم یہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں اچھا تو کریم شامل کرنے کے بعد اس کو ہم صرف ایک یا دو منٹ کے لئے کک کریں گے جی تو اب اس میں ہم جولین کٹی ہوئی سبس مرچی شامل کریں گے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے نمک اور مرچی کا جو فلیور ہے وہ آپ اپنے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ تیکھا پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ مرچے شامل کر سکتے ہیں جی تو ویڈرز یہ دیکھیں چکن بلکل اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے اور کریم جو ہے وہ مکس ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کرتے ہیں جی تو ویڈی شاوٹ کریں 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 جی تیویرز اب اس کی ٹوپنگ پہ ہم سبز مرچی شامل کریں گے جی تب اس پہ ہلکی سی کریم جو ہے وہ بریزل کرتے ہیں بہت ہی مزے کا وائٹ کریمی کورما ریڈی ہو چکا ہے جو کہ ہم نے ایلمنٹ پیسٹ کے ساتھ بنایا ہے اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے بہت ہی مزے کی کوئک اور جھٹ پٹ ریسیپی ہے رمضان کے لیے آئیڈیل ہے اس میں زیادہ مرچ مسالے بلکل نہیں ہیں بلکل بلنڈیٹ سا ٹیسٹ ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی مزے کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی منفرد انداز میں انشاءاللہ مزید ریسیپی اگر آپ کا فیڈبیک اچھا آیا تو پھر ضرور آپ کے لیے بناوں گی کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ یہ ڈیفرنسی ویڈیو اور ڈیفرنسی ریسیپی آپ کو کیسی لگی جی ٹویئرز یہ دیکھئے بہت ہی مزے کیا وائٹ کورما آپ کے لیے میں نے تیار کیا ہے بہت ہی اچھا بہت ہی لا جواب بنا ہے یہ ریسیپی رمضان کے لیے آئیڈل ہے اس کو بنائیے بہت ہی بلنڈیٹ اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہے اس میں زیادہ مرچ مسالے بلکل نہیں ہیں ہیلتی ہے سہری کے لیے بنائیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے مجھے دعاوں یاد رکھئے میری طرح سے اللہ حافظ